ملد پردیش کی ریوہ جلے سے سنسونی خیز معاملہ سامنے آیا ہے چورہٹا تھانک شیطر انترگت ایک یوٹی سے دھرم چھپا کر شادی کا اجازہ دیتے ہوئے کئی دنوں تک شاریرک شوشن کیا منگلوار کو پولیس نے آروپی کے خلاف لف جہاد کا معاملہ درج کیا ہے پولیس کا کہنا ہے کہ محیلہ کی شکایت پر یوک کے خلاف اپراد پنجیوت کیا ہے جس میں محیلہ نے بتایا ہے کہ مسلم یوک نے ہندو کے نام سے اس کے ساتھ شاریرک سنبند بنائے تدھا اصلیت جاننے کے بعد اس نے چھکایت درس کرائی ہے وہیں آروپی کہاں کا رہنے والا ہے یا اس وش نہیں ہو پایا ہے معاملہ چورہٹا تھانک شیطر کا ہے گرام مگو رہائی محصد نرسری میں آروپی نے ٹھیکا لیا تھا جہاں پر ایک یوٹی کام کرتی تھی کام کے دوران اس نے یوٹی کو پریم جال میں بھسا لیا وہ یوٹی کو اپنا نام آلم سنگھ بتاتا تھا اس نے یوٹی کو شادی کا پرلوہ بندے کر اس کے ساتھ بلاتکار کیا کام کے لیے وہ یوٹی کو الگ الگ استھانوں میں لے کر گیا اور اس کے ساتھ لگاتار بلاتکار کرتا رہا فیلال پولیس اس فرار آروپی کی تلاش کر رہی ہے ایسی کی بچی نے سکایت کیلئی پولیس تھانہ جورٹا میں کہ اس کے ساتھ ایک وقتی تھا جس نے اپنا نام آلم سنگھ بتایا تھا اور اس کے بعد پھر اس کے ساتھ افیر چلائے افیر چلانے کے بعد اس کو ہیدر آباد لے کے گیا جہاں اس کے ساتھ سممن بھی بنایا اور اس کے بعد وہاں اس نے بچی کو بتایا تھا کہ میں سنگھ نہیں ہوں کھان ہوں اس بات پر سے وہاں کچھ دن رہی اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکل کے وہ جب یہاں باپس آئی تو وہاں چورٹا پولیس کو اس نے خبر کی کہ میرے ساتھ ایسا ایسا ہوا اور اس طرح سے دھوکے سے غلط نام بتا کے اس نے سادھی کی بات بھی کی تھی اور میرے ساتھ سممن بنایا ہے اس کی ریپورٹ پر سے پولیس نے پرکڑ پنیوٹ کیا جس میں تین سو چھتر کے ساتھ اس کی دھارائیں بھی لگائیں گے جس میں ایسیس کی ایٹری بھی ہارا بھی لگائیں گے اور درمانترینوں اس کی دھارائیں بھی لگائیں گے ساتھ ہی آروپی کے وارے میں پتہ ساجی کی پولیس کے نا تو پتہ لگا ہے کہ لڑکی کے بتایا کہ وہ کانپور جلہ اتر پردیس کا رہنے والا ہے لیکن اس کے پاس جو سم اور نمبر دیا ہے اس سے پولیس کے بارے تکنی کی سائیوگ لیا گیا اور اس سے جو پتہ ساجی کی وہ ریوہ کے عمل کی گاؤں کے رہنے کا تتھ پرکاس میں آیا ہے ماملے کو غمیرتا سے لیا گیا ہے ماملے کی بیویشنہ کی جا رہی ہے اور سنسپیٹر رینگ کی مہلہ دیکاری کی دورس کی بیویشنہ کی جا رہی ہے ریوہ سے منیشتہ یک ریبور